ہلکی کھلکی بھوک ہو یا ٹی ٹائم ہو یا بچوں کا لنج باکس آپ یہ آٹے سے بنے ہوئے نمک پارے بچوں کو دیں جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اتنے خستہ اور اتنے مزیدار بنتے ہیں کہ ایک بار آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کا دلی نہیں بھرے گا سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایک مہینے تک اسٹور کر کے رکھیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ان مزیدار چٹ پٹے کرارے نمک پاروں کو ہم نے آٹے اور سوجی سے بنا کے تیار کیا ہے جو کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور ایک طریقے سے یہ ہیلدی بھی ہے کیونکہ ہم نے اس کو آٹے سے بنایا ہے تو چلیے چلتے ہیں اس مزیدار سے نمک پاروں کی ریسپی کی طرف تو ان مزیدار سے نمک پاروں کو بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کپ گندم کا آٹا لے لیا ہے جس سے ہم روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں تو بس وہی آٹا آپ نے لینا ہے تو گندم کے آٹے کو ہم ایک بول میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اسی کپ سے ناپتے ہوئے ایک چوتھائی کپ ہم نے یہاں پر سوجی لے لی ہے سوجی ایٹ کرنے سے یہ نمک پارے بہت ہی خستہ بن کر تیار ہوں گے اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ہاف ٹی اسپون نمک اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں ایک چوتھائی ٹی اسپون حلدی حلدی سے اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبردستہ ہو جائے گا ایٹ کر دیتے ہیں اور ہاف ٹی اسپون یہاں پر ہم نے اجوائن لے لی ہے تو اجوائن کو اس طرح ہاتھ سے کرش کر کے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اجوائن ایٹ کرنے سے بہت ہی مزیدار سا اس کے اندر فلیور آ جاتا ہے بہت ہی اچھی سے خوشبو آ جائے گی ہاف ٹی اسپون لالپسی ہوئی مرچیں ایٹ کر دی ہیں اور 1 ٹی سپون ہم اس میں پسا ہوا دھنیا ایڈ کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے چینی ایڈ کرنے سے یہ بالکل بھی میٹھا نہیں ہوگا لیکن بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ ہو جائے گا 2 ٹی سپون ہم اس میں سفید تل ایڈ کر دیتے ہیں سفید تل کا فلیور بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کے اندر تو 2 ٹی سپون ہم نے یہاں پر کسوری میتھی لے لیا ہے تو کسوری میتھی بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو اس پورے مکسچر کو ہم چمچے سے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب اس مکسچر کے اندر سے 2 ٹیبل سپون ہم ایک دوسرے بول میں نکال لیتے ہیں تو یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ میں اس کو کیوں نکال رہی ہوں تو یہاں پر ہم نے 2 ٹیبل سپون ایک دوسرے بول میں نکال لیا ہے تو 2 ٹیبل سپون جس بول میں ہم نے یہ آٹا نکالا ہے اس میں ہم 4 ٹیبل سپون گھی ایڈ کر دیتے ہیں اور گھی ایڈ کر کے اس کی ایک لئی سی تیار کر لیتے ہیں اس لئی کو بنا کر ہم سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اس کو ہم بعد میں استعمال کریں گے اس سے بہتی خستہ کرارے اور بہتی زبردست سی لیئر آتی ہے ہمارے نمک پاروں میں تو یہ ہم بنا کر سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس لئی کی کنسسٹینسی ہم نے اس طرح سے پتلی سی رکھی ہے تو اب ہم یہاں پر آٹے کی طرف آ جاتے ہیں آٹے کے اندر 4 ٹیبل سپون ہم آئل ایڈ کر دیتے ہیں آپ آئل کی جگہ گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آئل ایڈ کرنے سے ہمارے جو نمک پارے ہیں وہ بہتی خستہ بن کر تیار ہوں گے آئل ایڈ کر کے اس آٹے کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اتنا مکس کر لیں گے کہ اس کی اس طرح سے بائنڈنگ سی ہونے لگے اس طرح سے اس کی مٹھی سی بننے لگے تو یہ سٹیپ آپ نے ضرور کرنا ہے اس سے آٹا بہت ہی خستہ ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کا ایک سوفٹ سا ڈو بنا کے تیار کر لیں گے تو ہم نے جو ڈو بنا کے تیار کرنا ہے وہ تھوڑا سوفٹ سا ہونا چاہیے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح کا ڈو بنا کے تیار کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنا سوفٹ سا ہم نے ڈو بنا کر تیار کر لیا ہے اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارا ڈو اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اس جو کو رولنگ میٹ کے اوپر لے آتے ہیں اور اس کو ہلکا سا نیٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے دبا کر ہم اس کو نیٹ کر لیں گے تاکہ یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے تو یہاں پر ہم نے ڈو کو اچھی طرح سے نیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے دو پیڑے نکال لیتے ہیں تو ایک ہی سائز کے دو پیڑے ہم اس طرح سے نکال لیں گے اور پیڑے بنانے کے بعد اس کی چنگیری بنا لیں گے اور چنگیری بنا کر پھر ہم اس کو بہت اچھی طرح سے بیل لیتے ہیں تو ہم نے اس کو اتنا بیلنا ہے کہ یہ بلکل پتلی سی اور بہت بڑی سی روٹی بن کر تیار ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اتنا بیل لیا ہے جتنا یہ پتلی ہو سکتی ہے اور جتنا بل سکتی ہے آپ اتنا اس کو بیل سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بڑی سی روٹی بنا لی ہے اب ہم اس کے اوپر لئی والا مکشر لگا دیتے ہیں تو ایک برش کی مدد سے چاروں طرف پھیلا کر اچھی طرح سے یہ پوری لئی ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس سے ہمارے جو نمک پا رہے ہیں وہ بہتی کرکرے بن کر تیار ہوں گے تو اس طرح سے ہم نے پوری لئی اس کے اوپر لگا دی ہے اب ہم اس کو فولڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں میں اس طرح سے اس کو فولڈ کر رہی ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کر لیا ہے دوبارہ سے اس کے اوپر لئی والا مکشر لگا دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس برش نہ ہو تو آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اچھی طرح سے یہ پورا مکشر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اب دوبارہ سے ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر دیا ہے ہلکا سا بیل لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے اب ہم اس کا رول بنا لیں گے تو اس طرح سے بیلنے کے بعد اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس طرح سے اس کا رول بنا کے تیار کر لیتی ہوں اس طرح سے لیئر بہت ہی اچھی آتی ہے بہت ہی زبردست سے ہمارے نمک پارے بن کر تیار ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو بیچ سے کٹ کر لیتے ہیں بیچ سے کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس طرح سے اس کو بیل لیتے ہیں تو دوبارہ سے ہم اس کو بیل لیتے ہیں اس طرح تو اس طرح سے اس کی جو لیئرنگ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے اس کو بیل لیا ہے دوبارہ سے ہم اس کے اوپر ہلکا سا لائی کا مکشر لگا دیتے ہیں اور اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے ہلکا سا بیل لیا ہے اب ہم اس کے اس طرح سے ساموسو کی شیپ میں کٹ کریں گے تو ساموسو کی شیپ میں کٹ کرنے سے یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور کھانے میں بہت ہی کرکرے اور ایک ایک لیئر الگ الگ نظر آتی ہے تو یہاں پر ہم نے منی سائز کے ساموسوں کے شیپ میں اس کو کاٹ لیا ہے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لی ہے تو آپ کو میں اس کی لیئر چیک کر آتی ہوں دیکھیں کتنی زبردست ہی اس کی لیئر آئی ہے اس لیئر کی وجہ سے ہی یہ بہت ہی خستہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ایک سے دو مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بالکل خراب نہیں ہوں گے آپ اس کو چائے کے ساتھ سرف کریں یا ہلکی پھلکی بھوک میں آپ اس کو کھائیں یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں یہاں پر ہم نے سارے ساموسوں کے شیپ کے نمک پارے بنا کے تیار کر لیے ہیں اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں ایک کڑاہی کے اندر میڈیوم فلیم پر آئیل کو گرم کر لیا تھا تو گرم آئیل کے اندر ہم ان نمک پاروں کو ڈال دیتے ہیں اور میڈیوم فلیم پر ہی ہم ان کو فرائے کر لیں گے تو بس میڈیوم ٹو لو فلیم پر فرائے کریں تاکہ یہ اندر سے بھی بہت اچھی طرح سے سکھ سکیں اور اس کا بہت ہی زبردست سا کلر آسکے تو گولڈن سے کلر آنے تک ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں آپ ان کی لیئر چیک کریں کتنی زبردست سی لیئر آئی ہے تو یہاں پر ہمارے سارے ساموسوں کے شیپ کے نمک پارے بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آتے ہیں میں آپ کو یہاں پر چیک کراتی ہوں کتنے کرکرے بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ ان کی آواز چیک کریں کتنے خستہ اور کتنے کرکرے بنے ہیں اور ایک ایک لیئر الگ الگ نظر آ رہی ہے تو یہاں پر ہمارے زبردست سی منی سائز کے نمک پارے بن کر تیار ہو گئے ہیں ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ زبردست سی ریسپی کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹفیکیشن کو آن کر لیجئے کیونکہ ڈیلی میں بہت ہی مزیدار سی ریسپیز آپ کے لیے لے کر آتی ہوں تو ان ساری ریسپیز کا نوٹفیکیشن آپ کو فوراں مل سکے گا اور آپ میری ساری ویڈیوز ووچ کر سکیں گے تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ